اسلام علیکم آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کس طرح سے آپ بھی پورٹیبل جو آئی ڈیز ہیں وہ کس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں پورٹیبل آئی ڈیز سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اس کا فائدہ کیا ہے پورٹیبل آئی ڈیز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کروم کی آئی ڈیز بناتے ہیں یعنی کروم کے جو پروفائل بناتے ہیں بروزر بناتے ہیں تو وہ صرف آپ کے سسٹم میں رہیں گے ٹھیک ہے اس میں جب آپ فیس بک کو لاغ ان کر لیتے ہیں فیس بک کو لاغ ان کرنے کے بعد اس میں گروپ پر جوائن کر لیتے ہیں تو کسی دوسرے پیسی پہ آپ اسے یوز نہیں کر سکتے دوسرے پیسی پہ یوز کرنے کے لیے دوبارہ سے آپ کو وہاں پہ ایک روم کا سیٹ اپ بنانا پڑے گا اس کے علاوہ وہاں پہ آئی ڈی آپ کو لاغ ان کرنے پڑے گی پھر آپ کو ساری محنت کرنے پڑے گی تو میں سجیسٹ کروں گا جب بھی آپ نے فیس بک کا شیرنگ سیٹ اپ بنانا ہے تو آپ پورٹیبل آئی ڈیز بنائیں پورٹیبل آئی ڈیز کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ اتن کو ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں ایزیلی موو کر سکتے ہیں آپ کو نہ تو دوسرے سسٹم میں جائے کے جیسے ہی آپ اپنی آئی ڈیز پہلے سسٹم میں کھول لیں اگر آپ نے میری پہلی ویڈیو نہیں دیکھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ گوگل کرومز کے بروزر کو کریٹ کر سکتے ہیں انلیمٹڈ بروزر کر سکتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں لنک پروائیڈ کر دوں گا اس پر کلک کر کے آپ میری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز اب ہم بات کریں کس طرح سے آپ نے پورٹیبل آئی ڈیز بنانی ہے سب سے پہلے گائز آپ نے چلے جانا ہے کروم بروزر میں اور یہاں پر جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے سینٹ بروزر یہ بھی بلکل گوگل کی کوپی ہے سارے فنکشنس میں ہوتے ہیں آپ اسے ایزلی یوز کر سکتے ہیں کوئی ٹینشن واری بات نہیں اس پر کریں گے کلک تو کلک کرنے کے بعد گائز یہاں پر ڈانلوڈ کی اپشن آرہی ٹھیک ہے یہاں پر فرس نمبر پر آپ پورٹیبل ورجن سیکنڈ ہے ڈانلوڈ فرام میررر تھرڈ ہے وزرٹ سٹیٹک سرور ٹھیک ہے تو ہم نے پورٹیبل ورجن ڈانلوڈ کرنا ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ یہاں پر ہمیں ڈانلوڈ ہو جائے گا تو گائز آپ نے یہاں سے پورٹیبل ورجن کو ڈانلوڈ کرنا ہے اس پر کلک کرتے ہیں اور start ڈانلوڈنگ پر کلک کر دیتے ہیں تو بیسیکلی اس کا فائدہ ایک اور بھی فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو کسی بھی گوگل کی دوسری ڈرائیو میں رکھ سکتے ہیں آپ کی سی ڈرائیو میں اگر جگہ کم پڑھ جائے تو کوئی لازمی نہیں ہے آپ نے کیونکہ جو گوگل کروم ہے وہ جسنے بھی آپ اس کو رکھنا پڑے گا آپ کو سی ڈرائیو میں اور وہ آپ کی سی ڈرائیو کو بہت جگہ بہت سپیس لیتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کسی بھی دوسری ڈرائیو میں بھی رکھ سکتے ہیں سپیس بھی بہت کم لیتا ہے اب یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا اس کو اوپن کرتے ہیں یہ بڑا سینڈ بروزر یہاں سے میں اس کو اوپن فولڈر کرتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو کٹ کر لیتا ہوں کٹ اور کسی دوسری ڈرائیو میں جا کے اس کو میں سیو کر لیتا ہوں جہاں پر میں ایک نیا فولڈر کر دیتا ہوں سینڈ بروزر کا کنٹرول بھی کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ فائل یہاں پر پیسٹ ہو گئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس پر رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد نیچے یہاں پر اپشن آری ایک سٹیک ٹو سینڈ بروزر ٹھیک ہے اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ انسٹال ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اوپر جو فولڈر بنا سینڈ بروزر کا اس پر کلک کریں گے اور یہاں نیچے آپ کو دیکھئے خروم لکھا آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ ہمارا سینڈ بروزر اوپن ہو چکا ہے اب اس میں دیکھیں آپ یوٹیوب بھی ہے فیس بک بھی ہے ٹویٹر بھی ہے یہاں پر کلک کر کے اگر آپ نے کوئی ایکسٹینشن ویرا ایڈ کرنی ہے تو وہ بھی آپ ایزیلی یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تو ایزی ٹو یوزہ یہاں سے ڈویلپر اپشن آپ نے آن کر لینی ہے لیکن آج کا ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک کا اسی پر بات کرتے ہیں تو یہ سارے اس کے فیچرز سیم فیچرز ہیں یہاں سے آپ فیس بک کو لاغ ان کر سکتے ہیں ساری ڈٹیلز ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کی ہم نے کافیز بنانی یعنی آپ کو ملٹیپل چاہیے ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے یہاں پر کلک کریں وہی سیم طریقہ ہے ایڈ پر کلک کریں ایڈ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں کوئی بھی نیم دے دیتا ہوں یہاں سے آپ نے کوئی بھی پکچر سیلیکٹ آ لیا چلے یہ پکچر سیلیکٹ آ لیتے ہیں اور اس چیک کو آپ نے لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد ایڈ پر کلک کر دیتے ہیں تو ہماری یہ پروفائل جنریٹ ہو گئی ہے اب یہ ہماری ڈیسٹوپ پر بن گئی ہے ڈیسٹوپ کو جا کے اوپن کر کے دیکھتے ہیں تو گائس یہ دیکھیں 56 نمبر ٹھیک ہے بن چکا ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آٹو آپ کے پاس بننے چاہیے یعنی آپ آٹو بنانا چاہتے ہیں آپ اتنی خپت نہیں کرنا چاہتے آٹو آپ کی جو یہ سینٹ بروزر کے فائلز ہیں یہ جنریٹ ہو جائے تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے اب اسی جو ہم نے سوفٹر ڈانلوڈ کیا تھا پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا اس پر کلک کرتے ہیں اگر آپ کو اس کا نہیں پتا تو میں ڈسکریپشن میں لنک پروائی کر دوں گا اس پر کلک کر کے بھی آپ اس سوفٹر کو یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ پچھلی ویڈیوز میں دیکھ لینا ہے تو اس پر کلک کریں گے جیسے کلک کرتے ہیں تو وہ ہمیں کروم کی اپشن دے رہا ہے یہ کروم کی جنریٹ کرے گا تو ہم نے کروم پر کام نہیں کرنا اس کو یہاں سے بند کریں گے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اپنے کروم بروزر پر اور یہاں سے اوپن فائل لکیشن پر کلک کرنا ہے کرنے کے بعد یہاں کروم پر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس کو کر دینا ہے رینیم اب اس کی لکیشن چینج ہو جائے گی میں اس کو یہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم اگر گوگل کروم کو کھولیں گے تو ہمارا گوگل کروم برک نہیں کرے گا یہ دیکھ رہے ہیں نظر آرہا ہے آپ کو آپ گوگل کروم پر برک نہیں کرے گا اب ہمارے جو سینٹ بروزر ہے وہی کریئٹ ہوں گے تو آپ گائز کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر ڈبل کلک کرنا ہے وہ کہہ رہا ہے کروم نارٹ فون اوکی کرنا ہے اوکی کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جس فائل میں آپ نے سینٹ بروزر کو رکھا ہے اس کو اوپن کرنا ہے یہاں پر رکھا تھا ہم نے سینٹ بروزر ٹھیک ہے اس پر کلک کر دیتے ہیں اور اس کو اوپن کر دیتے ہیں اب یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ کتنی آپ نے کہاں سے سٹارٹ لینا ہے تو میں کہتا ہوں ہنڈرڈ پلاس ہنڈرڈ سے اوپر سٹارٹ ہو جائے نیچے لکھ دیتے ہیں اس کا نیم سینٹ بروزر سینٹ بروزر اس کے بعد نیچے میں کہتا ہوں کہ مجھے بیس آئیڈی چاہیے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر بیس کر دیتا ہوں اس لینگوج کو آپ نے نہیں دیکھنا ٹھیک ہے اور یہاں پر کر دیتے ہیں کلک کمپلیٹ اوکے پر کلک کریں گے تو یہ گائز دیکھیں ہمیں اس نے بیس سینٹ بروزر کی آئیڈی کر کے دے دی ہیں اب ان کو آپ یہاں سے کٹ کر کے اپنے متعلقہ فولڈر میں رکھ سکتے ہیں اب میں اس کو گیا کرتا ہوں یہاں سے کٹ کرتا ہوں کٹ اور اپنے اسی فولڈر کو اوپن کرتا ہوں جس ڈرائیڈ میں میں نے آلڈی پہلے ڈیٹا رکھا تھا یہاں پر اس کو کر دیتا ہوں پیسٹ یہ دیکھیں کتنے سیکونس کے ساتھ 106 7 8 9 10 11 12 13 یہ بلکل سیکونس کے ساتھ آپ کو آئیڈی کر کے دے گا اسی طرح ان باقی آئیڈ کو بھی ہم یہاں سے کٹ کرتے ہیں اور وہاں پر کر دیتے ہیں پیسٹ تو اس طرح آپ نے ساری آئیڈی جہاں پر پیسٹ کر لینی ہے پیسٹ کرنے کے بعد جو نیکس تریقہ کہا رہا ہے کس طرح سے آپ نے آئیڈی لاغن کرنی ہے تو وہ میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا اسی طرح سے اگر آپ نے کسی دوسرے سسٹم میں اس ڈیٹو کو ٹرانسفر کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے پورے کے پورے فولڈر کو یہاں سے کسی یو ایس بی میں ڈال لینا ہے یا اپ لوڈ کر دینا ہے کسی بھی ڈرائی پر تو وہاں سے ڈان لوڈ کر کے آپ اس کو ایسی ٹو یوز کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو آج کا یہ ٹیٹوریل پسند آیا ہوگا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کا تب تک کے لئے اللہ حافظ